کل ہی جو خبر سامنے آئی کہ وزیر آزم کے جو مشیر ہے معاونین ہے ان کے اساسوں کی تفصیل ویب سائٹ پر ڈال دی گئی ہے اب آہستہ آہستہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو میں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس کی اس وقت مہا پر کیا اساسوں کے حوالے سے سٹینڈنگ ہے کیا پوزیشن ہے ان کی جو اس وقت شہریت ہے اس کا کیا سٹاٹس ہے کوکلی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس وقت اگر ہم شروع کریں شہزادہ قاسم صاحب سے معاونین خصوصی برائے پاور ڈیویجن ہے ان کے پاس دوری شہریت ہے پاکستانی بھی ہیں امریکی بھی ہیں کل اساسے ان کے بائس کروڑ ہے بیرو نے جائدات کا ذکر بھی کیا انہوں نے بینک اکاؤنٹ کا ذکر بھی کیا یہ تمام چیزیں جو ہے انہوں نے واضح کرتی ہیں اچھی بات ہے ایک اچھی نظیر ہے اچھی مثال ہے اس پر ضرور پریڈٹ ملنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو ندیم بابر صاحب ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں ان کے فیصلوں کے اوپر انگلیاں بھی اٹھائی جاتی ہیں سوالات بھی کیے جاتے ہیں معاونین خصوصی برائے پیٹرولیم ہے ان کی بھی دوری شہریت ہے پاکستانی ہیں امریکی ہیں کل اساسیں انہوں نے بتایا ہے امریکہ میں گھر کے والے سے بتایا جن تیس کمپنیوں میں وہ شیئر ہولڈر ہیں جن میں پولٹری اور توانائی پاور کی کمپنیاں شامل ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے مکمل طور پر یہاں پر تفصیل اپنے اساسوں میں بتائی ہے اس کے بعد زلفی بخاری اگین ایک ایسے وزیر ہے مشیر ہے جن کے بارے میں مختلف سوالات اٹھتے رہتے ہیں معاونین خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی ہیں ان کی تو دوری شہریت کے بامل میں ہم سب کو معلوم ہی تھا پاکستانی بھی ہیں برطانوی بھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی پاکستان میں وراثتی جائداد ہے باقی دنیا کی جن ممالک میں برطانیہ سمیت ان کی جائداد ہے شیئرز ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے تانیہ دروس معاون خصوصی برائے ڈجیٹل پاکستان ان کی بھی دوری شہریت ہے پاکستانی ہے کنیڈین ہے سنگاپور کی پی آر شپ بھی ہے موجود نہیں ہے یہ ڈیکلیرڈ ہے دادین رفضل چند صاحب یہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں ایک بڑی پلیزن سرپرائز تھا کینیڈا کی مستقل پی آر شپ ہے وہ کہہ انہوں نے بعد میں اپنی وضاحت بھی کہ یہ کوئی شہریت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر اس کو ہم ریفائنڈ الفاظ میں کہہ لیں تو اکامہ کے قریب قریبی کوئی چیز ہوتی ہے اس سے پہلے اکامہ کے اوپر جو پریویس گورنمنٹ میں اترازات تھے اب یہ ذرا کنیڈیا نکامہ ہے تو پتہ نہیں مختلف کیسے ہے بہرحال بیرونی ملک وہ کہتے ہیں جو کوئی ان کی پراپٹی نہیں ہے ڈاکٹر موید یوسف صاحب معاونے خصوصی برائے قومی سلام تھی شہریت وہ کہتے ہیں پاکستانی ہے کچھ عرصے کے لیے ان کے پاس ریزیڈنسی تھی امریکہ کی لیکن اب نہیں ہے وہ کہتے ہیں پرمننٹ ریزیڈنسی نہیں ہے گرین کارڈ نہیں ہے شہریت نہیں ہے صرف کچھ عرصے کے لیے جو کہ وہاں کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ بیرونی ملک کوئی جائدات نہیں ہے کل اساسے بتا دیئے شہباز گل معاونے خصوصی سیاسی روابط یہ ایک نئی پوسٹ کریئٹ کی گئی جی ان کے لیے یہ پاکستانی ہیں امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہیں کل اساسے انہوں نے بتا دیئے جائدات پاکستان میں کیا ہے بیرونی ملک ایک مکان کے مالک بھی ہے عبدالعزاق داؤد صاحب ان کے فیصلوں کے باہر میں بھی سوالات اچھتے رہے ہیں بہت سارے پروگرامز ہوتے رہے ہیں مشیر تجارت ہیں ان کی شہریت یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی ہی ہے اور انہوں نے اپنے کل اساسے بتائے ہیں اس کے علاوہ وہ کس کس کمپنی میں سٹیک ہولڈر ہیں یہ تمام باتیں بھی انہوں نے واضح کی ہیں اپنی ڈیکلریشن میں عبدالعفیز شیخ صاحب مشیر خزانہ شہریت یہ کہتے ہیں جہاں ان کی پاکستانی ہے پاکستان میں ان کے جو اساسے ہیں وہ میں پڑھئی تھی کوئی تقریباً سے پچیس چھبیس ہزار روپے آپ یہ ایکاؤنٹ میں ہیں باقی جو ان کے ہیں وہ اساسے وہ واشنگٹن میں ہیں دبائی میں ہیں اہلیا کے نام جو گھر ہے وہ بھی دبائی کے اندر ہے ڈاکٹر رشت حسین صاحب یہ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے ان کے اساسے بھی آپ دیکھ لیجے جو گھر ان کا ہے باہر وہ اہلیا کے نام پہ ہیں بابا روان صاحب شہریت ان کی پاکستانی ہے شہزاد اکبر صاحب موہب نے خصوصی برائیت صاحب یہ بھی پاکستانی ہے سپین میں ایک وراثتی فلاتجی ان کا اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اساسے جو بتائے ہیں وہ سات کروڑ چوبیس لاک ہیں لیفٹرن جنرل ریٹائیڈ آسن سلیم باجوا موہب نے خصوصی برائیت تلات ان کی جو بڑی انٹریسٹنگ بات انہوں نے لکھا پاکستانی بائی برد تو انہوں نے اپنی شہریت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ صرف پاکستانی ہے جو کل اساسے کی مالیت ہے وہ پندرہ کروڑ روپے ہیں جو انہوں نے ڈیکلیر خود کی ہے تو یہ ہے صورتحال اور ہم دیکھ رہے ہیں